کراچی کی بدقسمتی ہے کہ سب دعوے کرتے ہیں وعدے کرتے ہیں کراچی کے حالات بہتر کر دیں گے عملی اقدامہ نہیں کیا جاتے ساتھ ہی اگر کوئی اور وعدہ ہو تو پھر اس کے آگے سیاست ہو جاتی ہے کل فاروق نصیم صاحب نے بات کی تھی آرٹیکل 149 کے حوالے سے وہ ایک اس طریقے سے انٹرپیٹیشن ہوئی کہ وہ سیاست کا مہور بن گئی بلاول بھوٹو دلداری بھی بھرپور بولے تو اب کیا سمجھا جائے کہ پھر کچھ نہیں ہوگا جیسا ماضی میں ہوتا آیا ہے ویسے ہی جاری رہے گا فاروق نصیم صاحب وزیر قانون ہمارے ساتھ موجود ہیں فاروق نصیم صاحب بہت شکریہ آپ نے آرٹیکل 149 کی بات کی کمیٹی کی بات کی اب لگ رہا ہے کہ آپ بھی سارے بیک فوٹ پہ چلے گئے کراچی کے ساتھ جو ہوتا آیا ہے وہی ہوگا اور کچھ بات آگے نہیں بڑے گی سیاست میں معاملہ پھر دب جائے گا اور کراچی ویسے ہی رہے گا تینکیو ویری مچ آپ کا بہت شکریہ شاہزیب لیکن سب سے پہلے یہ اس کی کلیریٹی تھوڑی سی ہو جائے کہ میں نے بات کی اور کیونکہ میڈیا فورت پیلر آدھا سٹیٹ ہے میرے دل کے اتنا قریب ہے تو اگر میڈیا کے بڑے بڑے اخبار ایک ہیڈنگ لگا دیں جو میں نے باتی نہیں کی ہو اور جس سے میں غلط تاثر جائے اور جب میں ان میڈیا کے اخبارات سے ڈریک پوچھوں کہ جی میں نے آپ سے بات تو کی تھی لیکن جو آپ نے ہیڈ لائن لگائی ہے تو یہ تو بعد میں نے نہیں کی تو آگے سے مجھے اگر جواب ملے کہ دیکھیں یہ تو میڈیا کا سپن ہوتا ہے چاشنی دینی ہوتی ہے آپ اس کو کلیریفائی بھی ابھی نہیں کریں تین چار دن ایسے چلنے دیں بعد میں کر دی جائے کا کلیریفائی تو یہ مناسب نہیں ہے میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کے سامنے ہے میں نے کیا کہا اور میں نے کیا نہیں کہا جو میں نے نہیں کہا وہ بڑا ضروری ہے میں نے ایک دفعہ بھی نہیں کہا کہ کراچی کو سندھ سے الگ ہونا چاہیے ایک دفعہ نہیں کہا میں نے ایک دفعہ بھی یہ نہیں کہا کہ کراچی کو فیڈل گورنمنٹ کی کسی ایڈمنسٹریٹیف کنٹرول میں دینا چاہیے ہیڈ لائن لگا دی بات کچھ ہے بات کیا تھی کہ لوکل گورنمنٹ کو امپاور ہونا چاہیے لوکل گورنمنٹ امپاور ہوتی ہے آرٹیکل ون فورٹی اے کے تحت اور اس کا جو انیبلنگ ایک پرویجن نظر آتا ہے وہ آرٹیکل ون فورٹی نائن فور ہے یعنی ون فورٹی نائن فور میں فیڈل گورنمنٹ دیریکشنز دے سکتی ہے ون فورٹی نائن فور میں کہاں لکھا ہے کہ کراچی جو ہے الگ صوبہ بن جائے گا یا الگ ایڈمنسٹریٹیف کنٹرول اس کا جو ہے وہ وفاق لے لے گا تو پہلی بات تو یہ کہ یہ کلاریٹی آ جائے کہ جو کہا ہے اور جو نہیں کہا میں نے تو ایکچولی پورے سندھ کی بات کی پورے سندھ میں جو کنڈیارو ہے ڈیپلو ہے دادو ہے اب میرے سٹیٹمنٹ ذرا دیکھیں دو تین دنوں میں ان کی کیا حالت ہے ان کی حالت کراچی سے بھی بتر ہے ان سب کے اندر جب تک لوکل گورنمنٹ امپاور نہیں ہوگی اس کو پرپیچول فینینشل سپورٹ نہیں ملے گی مشینری نہیں ملے گی تو سندھ کراچی سمیت کراچی سندھ کا حصہ ہے سارے کے سارا جو ہے اس کا بیڑا غرق ہے اور یہ گیارہ سال سے جو ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے اب اتنی بات ہے اس کو کسی نے کیا کہہ دیا کسی نے کیا کہہ دیا کسی نے سندھ دیش کا نعرہ لگا دیا جس نے کیا میڈیا میں بلکل غلط کیا نہیں کرنا چاہیے تھا مگر مسئلہ یہ ہے کہ جو کمیٹی آپ نے بنائی ہے وہ تو رہ گئی نا اس میں نصرت سہر عباسی صاحبہ کو آپ نے شامل کیا وہ کہہ رہی ہے مجھے تاثب کی بو آ رہی ہے تو انہیں اعتماد میں لینا تو آپ کا کام تھا میں آپ کو بتاؤ نا نصرت ہماری بہینیں چھوٹی بہینیں اس کی غلطی نہیں اگر وہ اخبار کی کسی ہیڈنگ غلط میرے نام سے لگائی جائے گی میں نے تو پھر جب جب بات کی اب دیکھیں اس کمیٹی میں کون تھے محمد میاں سمرو صاحب تھے میں محمد میاں سمرو صاحب بھائی ہمارے بڑے فون کرتا رہا وہ آشورے میں فون بند تھے جاکب آباد میں تھے اور یہ ہمیں فوراں کام سٹارٹ کرنا تھا تو میں نے ان سے جب الٹیمیٹلی کانٹیکٹ ہوا میں نے کہا سمرو صاحب خاک ہو جائیں کہ تم تک خبر ہونے تک اس طرح کا جو بات ہے تو انہوں نے کہا جی وہ میں تو جاکب آباد میں تھا تو وہ اس کمیٹی میں بالکل ہیں ابھی بھی ہیں اور اور بھی لوگ ہیں اور یہ صرف کراچی کے لیے نہیں پورے سن کے لیے اس کے پروپوزلز ہوں گے اور میری گزارش ہے all are welcome کوئی ہم سے الگ نہیں ہے سارے ہم ساتھ ہیں جو ہا نہ چاہے بالکل آئے اور یہ مل کے لوکل گورنمنٹ کو ایمپاور کرنے کی سٹریٹیجی لیگل اور کانسٹیٹوشنل ہونی ہے آفٹر دی ایٹینٹھ امینڈمنٹ نہ اس کا کوئی کراچی الگ ہو رہا ہے نہ کوئی کراچی وفاق کے کنٹرول میں دیا جا رہا ہے لیکن اگر اس کے باوجود اتنی کلیریٹی یا تو میرا کوئی سٹریٹمنٹ دکھا دیں جہاں میں نے یہ بات کی ہو جو اخباروں میں لگی اگر کوئی مجھے یہ کہہ دے آپ کہہ دیں میں آپ کی بات کو question نہیں کروں گا اگر آپ ہی مجھے کہہ دیں کہ سن کی حالت اچھی ہے کراچی ہو یا سن کا کوئی شہر ہو اس کی حالت اچھی ہے اور لوکل گورنمنٹ کو ایمپاور نہیں ہونا چاہیے تو میں آپ کی بات چلی ہے آپ میرے چھوٹے ہیں بچوں کی طرح ہے میں مان لوں گا بات آپ کی ہم تو اس پلیٹ فارم سے مسلسل آواز اٹھاتے رہے ہیں کراچی کے حالات بہت زیادہ برے ہیں اس بات میں تو کوئی شک نہیں ہے مگر مسئلہ یہ ہے کہ وفا کی حکومت بھی کمیٹی کمیٹی کھیلتی ہے وسیح مختر صاحب آپ کی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں آپ اتحادی ہیں وہ کہہ رہے کہ وزیراعظم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا چھ مہینے پہلے پچیس سرب روپے کراچی کے لیے دیں گے نہیں دیے ساتھ انہوں نے کہا کہ نون لیگ کے بنائے ہوئے پروجیکٹس ہیں جو چل رہے ہیں وفا کی حکومت نے اور کچھ نہیں شروع کیا اور جو نون لیگ فنڈ دے گئی تھی انہی سے وہ مکمل ہو رہے ہیں کچھ نہیں دیا وفا کی حکومت نے دیکھیں جہاں تک کہ لوکل گورنمنٹ کی فنڈنگ کا تعلق ہے اس کی جو مین فنڈنگ آنی ہے وہ پروینشل گورنمنٹ سے آنی ہے تھوڑا سا اس کو سمجھئے پروینشل گورنمنٹ اگر لوکل گورنمنٹ کو فنڈنگ نہیں دے گی تو جو اس کی پرپیچول فنڈنگ ہے یہ تو دیکھیں ایک آدھ دفعہ فیڈل گورنمنٹ ضرور پیسے دے گی اور بائی دوئے آپ سب کی طلاع کے لیے عرض ہے یہ میں کوٹ کرتا ہوں خسرو بختیار صاحب کو منسٹر ہیں پلاننگ کے انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگلے پانچ سالوں میں کوئی چار پانچ سو ارب روپے کراچی کے ڈیویلپمنٹ پروجیکٹ میں فیڈل گورنمنٹ لگائی گی اچھا وہ ساری اپنی باتیں ہیں یہ کمیٹی اس لیے صرف نہیں بنی یہ شورٹ ٹرم میڈیم ٹرم ڈانگ ٹرم اس کی سمجھئے کہ ٹی او آر ہے اور یہ اس کے بعد اس طرح کی بھی بات عمراند خان صاحب نے کی کہ یہ صرف کراچی یا سندھ کے لیے نہیں ہے پنجاب کی مثال دی یہ ایک کمیٹی بنی ہے جو کہ آپ کو گائیڈ لائن دے گی اور وہ پوری گائیڈ لائن پورے پاکستان کے لیے ہوگی امید کرتے ہیں صحیح ہو فرم نصیم صاحب ہمارے ساتھ آج کے پاس میں اتنا ایرادی اللہ حافظ